اقبال اور تصوف یہ کتاب آل احمد سرور نے لکھی تھی اقبال اور تصوف کا موضوع بہت دلچسپ ہے روبرٹ فرانس نے کہا تھا کہ میرا اور زندگی کا جھگڑا دو پریمیوں کا جھگڑا ہے اقبال کا تصوف کے ساتھ ہی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے ان کی شروع کی شائری میں وحدت الوجود کا گھیرہ اثر نمائی ہے اسرار خودی سے ان کا ایک دوسرا رجحان شروع ہوتا ہے وہ تصوف پر نہیں تصوف کے فلسفے بننے پر اعتراض کرتے تھے حافظ پر اقبال کے اعتراضات اس وجہ سے تھے کہ حافظ کی شائری کا جو اثر توا پر ہوتا ہے اس کی وجہ سے زندگی سے اس کا ولولہ جاتا رہتا ہے اور ایک قسم کی رندی اور خلوت گزینی کا جذبہ اُبھرتا ہے اسرار خودی کے بعد سے اقبال کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا دور کہا جا سکتا ہے اقبال جس طرح ملائی یا سلطانی کے خلاف تھے اس طرح پیری کے بھی خلاف تھے اقبال وصل کے بجائے فراخ پر زور دیتے تھے کیونکہ وصل میں فرد کی خودی فنا ہو جاتی ہے اور فراخ کے سوز اور ساز میں اس کی چنگاری روشن رہتا ہے اقبال صوفی کی نظر کو عالم کی خبر سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اس وجہ سے ان کے یہاں عشق کی عقل پر فضیلت مسلم اقبال عقل کے خلاف نہیں اقبال کا سارا کلام تصوف ہے جس کو فلسفہ اقبال کہا جاتا ہے وہ بھی در حقیقت تصوف ہی ہے اقبال نے ان پر سخت انقید کی اور ان کو مسلمانوں کے زبال کا ذمہ دار قرار دیا باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمیری اے کشت سلطانیوں ملائیوں پیری تصوف کیا ہے اخلاق حسنہ کو اختیار کرو تصوف حق تعالیٰ کے ساتھ کسی غرص کے بغیر تعلق رکھنا تصوف ایک بادب زندگی بسر کرنے کا نام ہر وقت ہر حال اور ہر مقام کا عدب جدہ جدہ ہے صوفی زمین کی طرح ہے کہ اس پر گندگی ہر قسم کی ڈالی جاتی ہے مگر وہ حرکت نہیں کرتی احسان یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے جب کسی کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو وہ خدا کا ہاتھ ہے اس کی مشیعت اور اس کی زبا بن جاتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں اس کا صاف ذکر ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آزد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو اہد میں دشمنوں کی طرف کنکریاں پھیکیں تو فرمایا جب آپ نے کنکریاں پھیکیں تو آپ نے نہیں اللہ نے پھیکی تھی خداِ لم یزل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوبِ گمہ تو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضِ محبت اور آپ کی تعلیم و تقبیت کے باعث جو شخص بھی کے ایمان لاتا اور آپ کے ساتھ رہتا اسے خود بخود احسان کا مرتبہ و مقام حاصل ہو جاتا تھا اور اسے ان روحانی ریاضتوں مجاہدوں وزائف کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری صدی حجری میں جب نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اور نہ آپ کے صحبتی آفتہ تو مختلف اندرونی اور بیرونی ازباب کے باعث اسلامی معاشرے میں خلفشار شروع ہو گیا دوسری صدی حجری کے آوائل میں ایک طرف یونانی علوم و فنون اور رومی اور ساسانی افکار اور نظریات نے اسلامی فکر کو متاثر کرنا شروع کر دیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تین طبقات پیدا ہوئے ایک متقلمین دوسرا فقی کا اور تیسرا صوفیہ کا صوفیہ نے اپنے آپ کو روحانی تعلیم و تنبیت کے لئے وفق کر دیا یہ وقت تھا جبکہ تصوف کا ظہور بحیثیت ایک فن اور ادارے کے ہوا ان حضرات نے روحانی تعلیم و تنبیت جو نظام مرتب کیا اس کا تار و پود قرآن و حدیث سے ہی تیار ہوا تھا مثلا توبہ تذبیر ذکر مراقبہ توقع قناعت استغناء فقر وغیرہ چوتی ہی صدی حجری کے بعد جب اسلام کے دوسرے اداروں پہ زوال آیا فقہ میں اجتحاد کا دروازہ بند ہو گیا اور تقلید کا دور شروع ہوا تو اب تصوف بھی خالص اور بے میل نہیں رہا یہاں تک کہ تصوف کا ایک اسکول نہیں دسیوں اسکول بن گئے اور صوفیہ گروہ گروہ اور مختلف سلسلوں کی شکل میں بڑھ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح علماء کی دو قسمیں ہو گئیں ایک علماء حق اور دوسرے علماء جو صوفیہ کے بھی دو حصے ہو گئے ایک حصہ ان صوفیہ کا تھا جنہوں نے شریعت کا احترام باقی رکھا اور دوسرا ان صوفیہ کا تھا جنہوں نے شریعت کو نظر انداز کر دیا اور عشق الہی کے نام پر ہر اس دیوانگی کو جو احقام شریعت کے خلاف تھی اس کو قائم رکھا اب الفضل نے آئین اکبری میں اور شاہ علی اللہ نے اپنے مکتوبات میں تصوف کے ان سلسلوں کا نام بنام ذکر کیا ہے تصوف کے جو سلسلے ہندوستان میں پھلے پھولے اور ان کی بڑے پیمانے پیشات ہوئی چار ہیں نشبندیہ قادریہ چشتیہ سہر وردیہ ان میں سے بعض شاکے بھی پھوٹیں مثلا فردوسیہ سابریہ اویسیہ وغیر اس سے انکار ممکن نہیں کہ ان تصوف کے اقابر اولیاء نے اس ملک میں بنی نو انسان کو عموماً اور اسلام کی خصوصاً جو خدمات انجام دی ہیں وہ نہایت عظیم وشان ہیں انہوں نے توحید عشق الہی اور محبت انسانی کا ساز اس سوز و گداس اور خلوص سے چھیڑا اور اپنے آلہ اخلاق و کردار اور جذبہ خدمت انسانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اپنے اور پرائے ہندو مسلمان اور سکھ سب اس سے متاثر ہوئے اور ان خانکاؤں میں در حقیقت شفاق خانے تھے جن میں مذہب اس کی ذت سے محفوظ نہ رہ سکے چنانچہ اب تصوف بھی وہ نہیں رہا اس کی روح ختم ہو گئی لیکن اب ان پر سکون تاری ہو گیا خاموشی چھا گئی عرص اور قوالی کے سوا ان کا کوئی اور مشغلہ نہ رہا پورا عالم اسلام درد و کرب سے چیخ رہا تھا اخلاقی زوال اور انعطاعت انتہا کو پہنچ گیا تھا روحانی قدریں پامال ہو گئی تھی مسلمانوں کے پاس نہ دین رہا تھا اور نہ دنیا مگر اس کا احساس اور اس صورتحال کو بدلنے کا جذبہ نہ مدرسوں میں تھا اور نہ خانقاہوں میں سب جمعود تاری تھا اور حرکت عمل مفقود مدرسوں اور خانقاہوں کی یہ عام حالت صرف انیسوی اور بیسوی صدی میں نہ تھی بلکہ جو کہ اقبال کا عہد تھا بلکہ حضرت شاہ ولیاللہ کے زمانے میں بھی تھی چنانچہ دوسرے طبقات کے ساتھ شاہ صاحب نے ان دونوں پر بھی سخت تنقید اور ان کی مضمت کی شاہ صاحب سے پہلے شاہ احمد سرہندی نے بھی اپنے مکتوبات میں اپنے زمانے کے عام علمہ کے ساتھ اس عہد کے عرباب تصوف پر کڑی اور سخت انقید کی پھر حضرت مجد الف ثانی کا کیا ذکر ہر تبتے میں اچھے برے لوگ ہر زمانے میں رہے جیسا کہ عرض کیا گیا ہے تصوف کی اصل حقیقت احسان ہے اور اس حیثیت سے تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ وہ این اسلام ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اقبال احسان جو اصل تصوف ہے اس کے دائی اور مبلغ ہیں نہ کہ منقر اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر ناراضی ناصاہ بے کشف تسکیہ نفس کی نسبت کہتے ہیں دل سوچ سے خالی ہے نظر پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے فقر و دربیشی سے مطالق فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس طرح اقبال نے انسان کامل اور مرد مومن کے جو اصاف بیان کیے ہیں وہ سب وہ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں انہی منتشر خیالات کو انہوں نے یک جا طور مصنوی اصرار خودی اور مصنوی رموز بے خودی میں جو شخروح سے بیان کیے ہیں اقبال نے مصنویوں میں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے قدرت نے ہر انسان میں فکر و نظر اور جد و جہد عمل کی چند استعداد دی اور صلاحیت دی ہیں قدرت کا منشاہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروعکال نائیں انہیں ترقی دیں اور پربان چڑھائیں خودی کے لئے جس تربیت کی ضرورت ہے اس کے تین محرلیں ہیں عطاعت زبط نفس نیابت الہی عطاعت اور زبط نفس کے سلسلے میں اقبال نے جو کچھ کہا وہ قرآن کی ترجمانی ہے نیابت الہی سے کائنات کا جو ذکر ہے اس سے استدلال ہے البتہ اقبال نے رسمی اسلام پر تنقید کی ہے رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی افلاتون کی سوچ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ گوشہ گیری زندگی کے حقائق اور اس کے فرائز و باجبات سے گریز حرکت و عمل کے بجائے سکون و جمود یہ سب افلاتون کی سوچ کے نتیجہ تھا اقبال کے نزدیک اسلام کا اصل مقصد حرم کے درد کا درما کرنا اور خودی کی نگے بانی کرنا اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ اصل فقر وہ ہے جس خودی کو استحقام اور فروغ حاصل ہو نہ یہ کہ خودی ضعیب اور کمزور ہو جائے اسرار خودی کے فوراں بات لکھے گئے خط میں وفلاتون تعلیم قضاء کو ایک یونانی بےہودگی قرار دے چکے تھے میرے نزدیک یہ تعلیم قضاء غیر اسلامی ہے اور قرآن کریم کے فلسفے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تصوف کی عمارت اسی ایرانی بےہودگی پر تعمیر کی گئی ہے ہندی اور ایرانی صوفیہ میں سے اکثر نے مسئلہ فنا کی تفسیر اور بدمت کے زیر حصر کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس وقت عملی اعتبار رہا نہ حلق صوفی میں سوز مشتاقی فسانہ ہائے کرامت رہ گئے باقی اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی خون دل شیرہ ہو جس فقر کی دستا ویس سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ توفانی کیا گیا ہے غلامی میں مبترہ تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگے بانی شیر مردوں سے ہوا پیش تحقیق تہی رہ گئے صوفی و ملہ کے غلام اے ساقی صوفی کی قنوطیت پسندی بے عملی ناخوش اندیشی کی وہ پرزور مضامت کرتے ہیں ملہ کی بے بس آئیں سنتے ہیں خان کا ہی رہبانیت کے سکون پرستان توکل میں وہ شعور انسانی کی نفی مانتے ہیں مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دینا تر کے دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلا کہیں اپنوں سے بیر رکھنا تونے بتوں سے سیکھا بائیس کو بھی سکھایا جنگ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹنا بدخانہ بھی حرم بھی کلیسہ بھی چھوڑ دے سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے عجب بائیس کی دیانت داری ہے یارب عداوت ہے اسے سارے جہاں سے رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حیدری فقر ہے نہیں دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے پان کے ذہن نے مشرق و مغرب دونوں کے فکری ورسے کی جاندار اور سہت مند قدروں کو قبول کیا اور بیکار باتوں کے خلاف آباز اٹھائی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز اور ساز رومی کبھی پیچ اور تاب رازی کیے ہیں فہش رموز قلندری مین ہے کہ فکر مدرسہ اور خانکہ ہو آزاد نہ فلسفی سے نہ ملہ سے ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت وہ اندیشہ اور نظر کا فسار جو اقبال کا شعور پختہ ہو گیا ان کا فلسفہ خودی بھی نکرتا گیا اور تصوف کے فرسودہ نظری خانکہ نظام کی کمزوریاں اور کوتائیاں بھی نمائی ہوتی گئیں علامہ کا تصور حیات ایک حرکت پسند تصور تھا جس کے مطابق زندگی ایک حرکت مسلسل ہے ایک ایسی مسلسل حرکت جو اپنی راہ میں آنے والی تمام یکاوٹوں کو بہا کر اپنے اندر تحلیل کر دیتی ہے جبی تو زندگی جاویدہ پہم روان ہر دم جوا بن جاتی ہے والے جن پیکروں فال اسطاروں اور معین خیص بندشوں کی تخلیق کی ہے ان میں خود نگری بھی ہے خود گیری بھی ہے ہوش و خیرت کا ذوق تجسس بھی ہے قلب و جگر کا سوز و ساز بھی ہے گرمی افکار بھی ہے لذت کردار بھی کوشش نات امام کی خلیج بھی ہے صحیح پیہم کا جنوب بھی تب و تاب جا ودانہ تکبیر مسلسل بھی سوز و بھی ستاروں پر کمن ڈالنے کی تمنہ بھی رسوم کوہن کے سلاسل توڑنے کا عظم بھی کمزوری یا نفی کا حامل ہونے کے باعث خان کا ہی نظام کو علامہ نے قابل مذہمت جانا قابل مذہمت ہی نہیں نا قابل برداش بھی چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نہ آلف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر انہوں نے خان کا ہی نظام کو صاف سا بتا دیا کہ یہ ذکر نیم شبی یہ مراقب یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری عزام میں نہیں میری سہل کا پیام تیری نگہ یہی موجزات کی دنیا میری نگہ یہی حقصات کی دنیا مجاہدانہ حرارت رہی نصوفی میں بہانہ بے عملی کا بنی شراب اللست اے پیر حرم رسم را خانکاہی چھوڑ مخصوص سمجھ میری نوائے سہری کا خانکاہی نظام پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں ممکن نہیں تخلیق خودی خانکاہوں سے اس شولہ نم خردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا ٹھہر سکا نہ کسی خانکاہ میں اقبال کہ ہے ضریف و خوش اندیش و شگفتہ دماغ حیات کو زندہ کرامات بنانے والی کردار سازی پہ زور دیتے ہیں شاہی ممکنی کا دعویٰ بچے 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 بلکل نکب میں ہو جاتے ہیں مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط نظام گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ ہاتھ ساتھ سے آکھ چرانے والے حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بھی تو کیسے اس لیے اللہ نے صرف کتابی کیڑہ بننے والے طالب علم کو مخاطب کر کے اس کے حق میں دعا کی خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اشتراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قد تصورات اسی عشق کا دوسرا نام جنون ہے جس کی برکتوں سے صوفی اور ملہ محروم دکھائی دیتے ہیں کیا صوفی اور ملہ کو خبر میرے جنون کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے جنون ہی دراصل وہ نظر بن جاتا ہے جس کی دروبینی سے طریق خان کا ہی ناشنا رہتی ہے